محمد مصفح ایسے بادشاہ دے رسالت دے گوئی جھکی سونی نہیں لگ دی ملکی اکسو باؤں کے نارے رسالت نارے حیدری علی شہن شاہ حق دا ولی مشکل کشاہ بڑھ جالیں صرف تیرہ تے میرے ہی نہیں بلکہ نبیان دے مشکل کشاہ ہے علی علی بادشاہ دا پاک نام موالیاں دیاں زبانہ تے جھکا سونا نہیں لگ دا کیونکہ علی و امیر جس دے بارے نبیان دے سلطان نبیدہ فرمانے من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا جس جس دا میں مولا اس اصلا علی مولا ہر مجلسے آدھرانا چائے کو شیعہ چائے کو سنی علی ہر دا ساجہ امام ہے کیونکہ انہان دے ذکر اچھ انہان دی بار گاہچ کو شیعہ سنی علی قید کوئی نہیں علی ہر شیعہ دا امام ہر سنی دا امام ہر غیرت من دا امام جنہیں چپ کر گئے ہو چٹیاں داڑیاں نے بزرگ کسرت دینا علم ذکر حسین تشریف فرماو پوترہ دے شہر انہیں بندہ ویکسان جدہ ہاتھ تلے رہ گیا ہو نہیں سکدا جس بندے دے ہاتھ ترسک نجف دا والی علی دین دو وہ ہاتھ تلے رہ جاوے ہو نہیں سکدا بڑھ جانے ہر مجلس چادرانہ علی نو منن واسطے شیعہ سنی امنا ضروری نہیں علی نو منن واسطے بندے دا پوتر امنا ضروری ہے سلامت رہو پی لہذا اگلے پیچھلے ملکے علی علی حلالی دو بلندگر کہ حسینیت گبراکنی تینو تمینو ما بہین دی پہچان کراون علی ہستی دا نام حسین بلند آوازن الحسینیت یزیدیت محمد والے محمد دشپنت اللہ نت ہون سلوات پر اسوائیان دیزا تبلند آوازن دعا ہے کائنات دعظیم خالق تیرہ تے میرا مقدس دربارے ٹڑھایا قبول تے منظور فرمائے مالک کائنات بانیان دیے صفحہ داوی چھائیہ پڑے دربارج قبول فرمائے مالک بے اولادنوں اولاد نرین اتا فرمائے مالک بے روزگارن و حلال روزگار اتا فرمائے مالک اس ذکر پاک دست کا ہر شریف دی عزت رو محفوظ رکھے آخری دعا وڈی دعا واجب ہے ہر بند تیامین اکھڑا مالک ساڑھے حقیقی وارث بقیت اللہ اصلی آیت اللہ اجیت اللہ وارث خون حسین سرکار قائم آل محمد ذہور اجتاجیم فرمائے دیر سارے بیٹھے ہو سلوات چٹی نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے بلند وازنال سلوات پڑھے ہو اللہ محمد والد اے اجازت میں ذکر پاک دے تلاوت شروع کر رہا ہوں ایدلیاں بھی راوا دے یوک میں کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی بانیوں اندیسیت اچھا دری ساڑھا گارے جیڑے پڑھ گئے نو بھی مہمان جنہ میرے بات پڑھنا ہو بھی ساڑھے مہمان اسا میز بان میرے بات شہباز پاکستان و بھائی منتظر ما دیئے پرسن مالک کی نادی زندگی دراز فرماوے جیتنے پڑھ گئے نو مہمان اساڑے سڑے ونن دی مہربانی اسے اس جگہ تے بانی مالک میاں غلام اسن میاں غلام باز پایسن اباسین سارے ہیں دی زندگی دراز فرماوے مالک اس پورے علاقے نو آباد تے شاد رکھے مالک توڑے پترہ ہیں دی زندگی دراز فرماوے ان سلوات پڑھ سائی ہیں دی زندگی دراز فرماوے ہے اجازت میں ذکر پاک میرے یادت ہے ہر مجلس سے چھار مومن موالی بزرگ نوجوان بچے لیک دعا کردہ رہنا توڑا دیل ہوئے بڑھ جانے توانے دعا دیمہ سے سیدہ کامی دعا دیمون دا ہے دعا دیمہ جناب نے اس دعا تو پہلے میرے اکشار تجیسٹ بندے دے دل دیو پاس امید حسرت ہوئی ہو سو اس بندے دا ہاتھ تلے نا را سی بڑھ جانے اجازت اس بندے دا ہاتھ بلند ہو سی آپ پڑے وارس دا میمبر تیاترہ کے پیانا زندگی ہے چھیک واری دعا ہی قبول ہو سی چھینی سطح بھی پوچھتے بہنٹے بھیرا دی نوکری ہے چھینی سطح بھی پوچھتے بہنٹے بھیرا دی نوکری ہے چھینی مظلوم دعا دیں درانا کہ نصیب ہو بھی خدا چمہ بھی شہید کربو بلا درولا سبحان اللہ بھئی بھئی جا فیر وست دے رو بھئی آباد رو جڑے جڑے بندہ حسین بادشاہ دی زواری دی آس رکھتے سیر چاہتے بھی ایک سیدہ لے پاسے آسف بخاری دی ایک اور گلزیں نشی کر لے کیڑی کے نصیب ہو بھی خدا چمہ بھی شہید کربو بلا درولا پر عقیدت دنال چندے حسین غازی بھیرا درولا وست دے رو بیشاللہ حتموالیہ دے سلامت رہے پر عقیدت دنال چندے پر عقیدت دنال چندے حسین غازی بھیرا درولا مجلس امام رضا بادشاہ دی منائی بیٹھے ہو وہ کرائی بیٹھے ہو وہ صفح ازاد بڑ جانے موالی گروہ ٹور کے آئے بیٹھے ہو وہ چوتھی لین بخاری دی پچا جامن ہو نہیں سکتا پر عقیدت دنال چندے حسین غازی بھیرا درولا بڑ جانے آباس پر رہنے ہو جگر ملنگا دے کھار دین دے جگر ملنگا دے کھار دین دے نجف علی مرتضا دروزا جی جینے آج نتنو ویکھڑا ہی تڑیک مولا رضا دروزا یہ آج نتنو علیہ 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 دونے دن پرند کر کے آئے دری سبحان اللہ بھئی بس دے رو عباد رو سلامت رو بھئی یہ جینے آج نتنو ویکھڑا ہی تڑیک مولا بولو تڑیک مولا زکاد دا مہینہ امام رضان المنصوب ہے یعنی زکاد نو آمد ہے والی مشہد والی خرسان زامن آو زامن غریبا امام رضا علیہ السلام دی اور کل شہادت ہے میرے وارث دی لہٰذا اے مہینہ میرے وارث رضا بادشاہ دے کون ہے رضا دسا تیرے میرے نال رل کے جس دی زریدہ با یک وقت کئی ہزار فرشتے تواف کریں نسنو رضا آ دے دیلیا نہیں پونا چاچا نواز بھائی مرتضیٰ کمبر صاحب اگر پڑھ گئن مالک انہوں دے زندگی دراز کرے انہوں دے بزرگان دیا زندگیاں گزر گئیں پڑھ دیا میرے بزرگان دیا زندگیاں گزر گئیں ساڑھے گھارے چوتھی پانوی پوشت اتھے تقریبا پڑھ دے پئے میرے گھارے انہوں نے تھوڑا سائیڈ تے ہو کے آکے انہوں نے اٹھا نال بولاونا پام دے تے ہونہ میں انہوں نے جواب دے ہوا میرا سونہ بھرائی اٹھا نال نہیں اس یہ چنگا مجمع تو پاکستان اچھ کوئی میں ایک تھے مورم پڑے ہم انہوں پتہ ہے نا اس ہونہوں نے آ جاویں انہوں نے سوندے نے ویک رضا دے نوکر کی جنت سجائی بیٹھے نا اس واسطے سکچین سے سو جاتے ہیں مسافر مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے رضا بادشاہ کتنی عظمت دمالے کے رضا تین منٹ دی ایک گال اور ایک شیر کسی دے دا میرا دل لیمت ان کلیاں سوڑا دے تو اڑے سامنے تو سا ہون یوں کے تو آئے ہوتے ہیں میں پہلے دبائی درہ چار مجلسہ پانچ جا کے پڑی ہیں دبائی چا واپس آکے مرسائیاں دی زواریاں تے گیاں زیارات کر کے تے کل صبح واپس آئیں تو ایک شیر اتھا دبائی چھ لکھیا ای باقی شیر آکے مشہد بادشاہ دی زریتے لکھ کے اور اتھائیں مشہد امام رضا دے شیر پڑے جڑے حجمت وانو سونا مڈے جھوٹ بولنے نا لانتی اپنے لانتی ہوندے تا سنو بناوٹ تا میں انوال نہیں آندا جڑا بناوٹ کریو دے بھی ہوتا ہی لانتی ممبر تے بیٹھے ہو جانو ممبر سجدہ ہے رضا باز یہ ممبر تے اگر آسف الوی صاحب ساڑے مہمانن میں سڑے ہوئے انوال متوڑے رنے بے کے سنے ہیں او پڑ گئن کی میں کر کے امام نو قید کرا کے منگائیو نے تے نیشہ پورالے مولد مریدہ مولان قید نو مندیتا و تے ساکے ولی عید بنایا جدا تخت تے آکے رضا بیٹھے ایک سوالی امام رضا دی بارگاچ داخل ہوئے تے آدم میں سنیں تیرے دادے علی کتارہ دیتیا تیرے دادے علی بولو کتارہ دیتیا مولا فرمایا ہا ستے روٹ دی مہارہ مولا فرمایا تھوڑا دیا سوالی علمچ اضافہ کر لے صرف میرے دادے علی ایک انہیں ستے روٹ دی کتارہ نن دیتیا اس انہیں نوکھی میرے دادے علی نے دیتیا بس دے رو بھئی علالی موالی بس جلدی پیا کرے نا انہیں نوکھی میرے دادے علی دیتیا مالک میں بھی بھکھا اسے طرح بھکھا ہیک ڈانگ دی ہون دی یہ ہیک دی نہیں ہون دی مالک میرے بھی بچے بھکھیں مولا میں منگین آیا پوڑے داردہ سوالیاں ہوئے رضا دنوکر دلچ آس رضا دی زواری دی رکھ دوئے اور اس جملے تے سلام رضا بادشاہ دا ہاتھ چاہ کے عقیدت دنال نہ کار سکے ہو نہیں سکتا جس تیم بار بار آکھیا سنا کہ مولا میں پیننے نایا میں منگین آیا توڑے دردہ گداغر ہاتھ توڑے دردہ سوالیاں انہیں طرح میں سنیا توڑے دادے سبتے روٹنیاں کتارا دیتیاں مہارا دیتیاں کھی دیتیاں میں بھکھا میں پیاسا میری فکھ دور کرو میں منگین آیاں امام فرمیندن حکم کر کتنا چاہی دئی آدھے مولا میں منگڑھیں اپنی اوقات مطابق تو میں نو دے اپنی شان مطابق زامین اہود حصہ دی مجلس امام رضا علیہ السلام دی جس تے امام زامین بننے جس تا پوری کائنات تے عجوی راج حکومت تے موسیٰ قاظم دی پاک دوارس امام رضا بس مقامہ سمیٹا مولا فرمایا بول کتنا چاہی دئی مولا آپڈی شان مطابق مولا فرمایا سوال سونا کیتا ہی لیکن ہون تو مانگ بھی سہی میں تین اطا کرنا دربار ویکھے پورے زمانے آوانا لی نسل پتہ لگے کسے سوالی مانگی تے علید پتر اطا کیتا ہی مولا اتنے ایک دے ہو جو میری ساتھ پوچھتا تے نمکے بڑھ جالے ہیں مول پہ وینے میرے سفر کیتے دا آئے دا سیدہ جھولی چاہ کے تو ان دعا کریں نہ توڑے پتران دے شہر آبادوں میں سیر چاہوڑے ہی نے میرے لے پاس ہی نے رب کا ودی کا سمجھے سلیا کیسنا سخی لجبال علی دا پتریں قاظم دی پاک دوارے سے خورسان دا مالک ہیں پوری تیری کائنات ممنون ہے رضا بادشاہ اتنا ایک دے جو میری ساتھ نسلہ تے نمکے امام رضا مسکرہ کیا دن میری جوتی چاہ لے تیری نسلہ تے کافی ہے سبحان اللہ میری جوتی چاہ لے تیری نسلہ تے کافی ہے منتظر بھائی اے این کر کے بلا تشبیہ جوتی چاہیے درباری چوبہر نکلے حکم امامی ٹال نہیں سکتا روب امامت اتنا ہی جو ہٹ کے کوئی سوال پوچھنا ہی سکتا علیہ علیہ حلالی بیٹھے ہو بھائی بندہ مجلس ایک بلیندہ سونا لگ دے داد دندہ سونا لگ دے زاکر واسطہ ہے نہیں آپڑی اقبت واسطہ ہے چونکہ سعادی کی آل محمد فرمانے جڑے بندہ ساڑی فضیلت سن کے خوش ہوئے اور رشت کر کے داد دے ہوئے ساڑی فضیلت اور بنایت دی گوائی دے ہوئے اور بندہ جدہ اس دنیا تو جور جاندے آپڑے اصل مقام آلے پاسے انتقال کر جاندے میں نہیں پیادا کوئی عام دنیا دار نہیں پیادا کوئی مولوی نہیں پیادا کوئی مجتہد نہیں پیادا آپ کون پیادا ہے چھہمہ امام سادق کے آل محمد پر فرمانے دن جدہ بندہ اس دنیا تو جور جاندے آپڑے اصل مقام آلے پاسے جناب سادق پر فرمانے دن قبر دی پہلی رات کلے کہ ماشر دے دے آڑے تقوی تو بندہ نہیں بلیں دو دی جاتے یا میں سادق بلے نا یا میرا دادہ آلی بلیں دا ہے سبحان اللہ بھی رضا بادشاہ دین اوقر نے سجائی ہو یہ رضا دی جنت مالک زکر دست کا اگلے سال تے دوسرے سارے ان رضا دہ زوار بڑھا جوتی چاہ کے ٹھوڑ پیئے بس جلدی کرا باہر نکلے سوچین دا آنگے میں بنگی یہ روٹی رضا دیتی یہ جوتی اہل علم حضرات بھائی یا پھر بھائی میں بنگی یہ ٹھوٹی امام وقت دیتی یہ جوتی بھائی پریشانی تے بہو پیر پریشانی تے ان یار چھوپ پہ دی میں توسا چھوپ بیٹھے دل دلیچ کریں نام دا اتنے ایک اس چمڑن جا کے بازار بیچاں فروخت کراں اتنی ایک قیمت ہی نہیں لے پڑنی جو ہیک ڈانگ دی روٹی پوری ہو جاگا اسنو اے نہیں پتا جو دیوان اللہ رضا ہے جیڑا اس دیا مرضیاں خرید لوے اسنو رضا آتے ہیں اے لئے لہم حضرات کیونکہ انہوں نے مننہ لان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ارو بندالیم جید دلیچ محبت علی ہے لمبانو بھائی خالد امام دا حکم انکی جوتی چاہیے اندھا سوچے اندھا بیچا ہیک ڈانگ دی روٹی نہ پوری ہو سی چاہیے اندھا سوچے اندھا چاہیے اندھا سوچے اندھا انہوں نے امتحان ہے رضا دی نوک رضا سیر چاہنے بڑھ جانتا غیرت مد مومن بھیک میرے علی پاسے علی دال مومن جیڑا علی 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 اللہ پڑھ دے ہو نہیں شکدہ و ولایت رضا دی نال تھنڈک نہ محسوس کرے ہوتا ہتھ بلند نوے جیڑا آس رضا دی مشہت دی زواری دی رکھ دے لیکھ کے میرے علی پاسے آندھا پیئے سوچے اندھا آندھے گلنا کریندھا آندھے سامنے دید پہ اس معروف کرخی آندھا پیئے جیڑے آتھے ستر اٹھ دی مہارے اٹھا تے اتر ہے کستوری ہے بہت قیمتی اٹھ لڈیو ان کتر تے کستوری دی نال لڈیو ان اٹھن اتر دی نال لڈیو ان اٹھن آکے معروف کرخی ہے دا موڈا حلا کیا دے معروف کرخی ہے دا موڈا حلا کیا دے بندے خدا کیلئی ودے آتے وقت ہے امام اٹھ میں تاجدار ولایت امام رضا دی جتی ہے کہ میرے کل ہے ستر اٹھ اٹھ دی آم نہیں لڈیو ان اٹھر دی نال اور کستوری دی نال اتنا ایک استعمال ہے تو جا کے شام خروخت کریں ایستی اتنی ایک پجرت قیمت تے انہوں مل سی کہ تیری سات نسلہ تیرے ختم نہیں ہو سکتا معروف کرخی ہے دے تیرے کلے رضا دی جتی جتی مینوچہ دے اٹھ دیا کتارا لے لے ایک آتنا رضا دی جتی دی جتی سو دوے آپ دے نال اٹھ دیا کتارا لے کیا دے رضا آدھا سچے سبحان اللہ بھئی رضا آدھا سچے میراج ہے فضائل رضا دی آخری جملہ بھئی ریکھنا میرے لے پاس ہے اے للم حضرات ہو نہیں سکتا آخری حلالی تک ہاتھ بلند نوے اے جتی لیلش اٹھ دی مہارون ستر اٹھ جعفر بھئیوں نے چار قدم ٹڑے ادھاک دا امام ہی جو منگے رضا دیتا ہے رضا عطا کیتا ہے بابا میرے لے پاسے نہیں آزارا رضا بادشاہ نے عطا کیتا ہے لیکن پچھا تا سعی اس جتی چوانو لبھنا گئے ہیں ہون سارے ہاں نہیں بولنا ہون عقیدے بولے سنا ہونی تیاندہ ہوئے جہدہ عقیدہ درست ہوندہ ہے پیشید مالک زندگی دراج کرے لی بھائی امام رضا دی جتی لے لے یہ معروف لے اٹھتی ہیں کتاراں دی دیتی یہ دو معروف ٹوڑے ہیں جلدی دے نال دوڑ دویا معروف دے کولا ہے معروف دا موڈا لائیس یہ دے آمار تو پہلے معروف کام کڑا کیتا ہے اچھے دنیاوی مثال بھائی منتظر اصا جا کے کسی اچھی شاپ تو یعنی جی میں برینڈ ان برجان سرویس باٹا اصا کیسے تو جوتی لبیئے نا پہلے تو ساڑی کوشش ہوندی ہے کہ ڈبے چپاوے دنیاوی مثال تین بچین تاکہ سمجھ آ جاوے اوہ جناب ساندے سی لے جاؤ اگر کوئی تھوڑا جی اصان چوکھا مال کانتا کی تو یعنی تے بندے چاک کرون دی مال آج زیر رکھنی چاہے دی ان کا ساری اصا اپنے نال لے شگیرد نو کرو نا پا دی ساں بھائیے پھڑ لے تو جوتی ہے نا پھلے جوتی رب کعبہ دی کسم کوئی اتنی رضا دی کیمتی جوتی ہے معروف نے اتھے نہیں رکھی زیرتے سجائے اینج نای علیہ لحلانی رضا دی ناو کر دو ہیں تو بلندے رکھے ہائے دری لوٹ فاندہ پیئے ہیں جناب بس مکدر جوتی اتھے اتھے جوتی اس سوالی نے جس کم جتا معروف تھا صرف تھی جوتی رکھ لئیے زبانوں کو بھولیں دیئے جس تے مہر نجف دے والی امیر المومنین ناظر میں کائنات علید لگی ہو جو ہے سیر چامنے بکڑے میرے لے پاسے بڑ جاندے غیرت مند گرد و نوات تو آئے ہوئے موالی حلالی ہو نہیں سکتا رضا دے ناو کر باوی زکاہ دہ دین صفحہ داتے بے کے فضیلت رضا سن کے ہاتھ تلے رکھ جوے ہو نہیں سکتا تو کتنے کہ بول سکنے شام پہ ہی تیری دات تھوڑی رضا دے ناو کر دی گجو گالوٹی دیکھ میرے لے پاسے جلدی دے ناو معروف تا موڈا ناکے دے معروف میں امام آکھیا جوتی چاہ لے میں جوتی چاہ کے آگیا تو یہ آگیا کیا اوٹھ لے لے جوتی منچہ دے میں جوتی تینچہ دیتی میں ستیر اوٹھ لے لے کلے اوٹھیں نہیں اتر دے ناو کسطوری دے ناو اتنے مہنگین کے بیچہ تے میری ساتھ نسلہ نہیں بکیاں مار سکتیاں اوٹھتا میں ان دے دیتے نہیں جوتی ہیتھے بھی تو ہی نہیں رکھی ہیتھے بھی تو ہی نہیں رکھی اے آم جیا چمڑا تو سرتے کیوں سجائے جوتی دے کے سکتے دیے معروف چار کدم پچھا دے ہٹھ کے جب پاسے بیک کے دے چاہلا یہ تو تیرے تمہیں رج فارق ہے جوتی دے تین معروفت ہو بیا جو کدی جوتی میں انہ دے میں ہاں اے آم جوتی نہیں جڑی جوتی رزادی میں سرت میں سجائیے اللہ دے ملائکی میں معروفت سلام نہ کرن میں انہوں رزاد نہ کرنا سمجھیں جوتی لے کے پہنچیا ہے امام وقت دے دربارچ بس میں مکہندہ پیاں نراز کی محب لمبو ہوگی ہے امام دے دربارچ پہنچئے کیونکہ آج دن امام رزاد ہے منصوب ہےنس وجہ تو امام رزاد دے دربارچ پہنچئے اتھے جوتی توجہ بھائی آخری جملہ امام رزاد دربارچ نواز پہنچئے جوتی سجائی ہوئی سوئیتھے اے ہوئے ہوئے کائنات دے قیمت دے جملہ امام رزاد ویک ہی ہے جوتی امام مسکرا کے دن معروف اے جوتی تیرے کل کی میں آئی ہے اے ہوئے معروف اے جوتی تیرے کل کی میں آئی ہے مسکرا کے دن مولا جان دے آپ کو فرمائے نہیں تو دا سے اے جوتی تا میں اے سوالیں دیتی آئی جائے میرے کلا کے ساتھ پوچھنا دا رزق منگی آئی جائے میرے کلا کے رزق منگی آئی معروف مسکرا کے دن میرا مالک اس رزق منگی آئی تو سر رزق اتا کر چھوڑے معروف نہیں داستا سہی اے جوتی تیرے کل کی میں آئی ہے جسٹیں بار بار والی ہے مشہد والی ہے خورسان زامن یاہو امام رزا علیہ سلام اے جوتی تیرے کل کی آئی ہے معروف مسکرا کے دن آقا سامنے آلے چاوکش اوہ ویندہ پی آہا اوہ دلچ خیال ہے اے چمڑا بیچا میں نکاشا نہیں نبڑی بس اوہ دلچ خیال ہے میرے دلچ خیال ہے کہ جوتی تا رزا دی ہے میں اوہ دے کل لگا دی ہوں میں اوہ اٹھا رہا لے لڈی اوہ اٹھ میں اونوں چاہ دی تن ستی روچ دے بدلے تیری جوتی لے کہ سر کے سجائیے سر چامیتے سونی جملہ تکیر باب دا امام رزا ہوں اس کر آکے معروف علیہ پاس در ایک دن معروف بڑے چلاک نکلے ہیں لوٹا ہے نا اس سوالی نو بس دے رہو گے لوٹا ہے نا اس غریب نو جس دی جتی دی اتنی قیمت ہے اور رزا آپ کتنی عظمت نمالک ہے جس دی جتی دریا دے رف موڑ دے وے اس سنو رزا آتے اور ایک شیر جناب انہوں قضی دے دا سونا مچا لیڈیاں لمیاں گلنے دے باد سونا دا تا کوئی نہیں ایک جناب دے دے سونا مچا اپنے انہیں لکھی ہوئے ایک شیر سلوات پڑھ سائیں دے دا آتے سلوات میرے وارث رزا دے دا آتے بلند دوازنال پڑھو اللہ میرے بعد ملک تے شعباز ذاکرین بڑے سوریلے ذاکر پہلے بھی باد اچھو ایک شیر میں بیسورہ جناب سلوات پڑھ سائیں دے دا آتے مل کے بلند دوازنال سلوات کوئی پڑھ دے ہیں کوئی دے وید ہے کوئی دے وید ہے آل محمدی ذات سلوات نیت نال عبادت سمجھ کے بلند دوازنال پڑھو اللہ اور سارا زمانہ و جیندہ گدہ ہے انگل نہیں بڑھنی بڑھ جالے ہوں موسین جڑا رضا بادشاہ دے نوکر بیٹھے وہ نہیں سکتے ہو نہ بولے اگر آت گئن کی تھی اٹھنال نہیں بولے دے انہاں دے تو سیانہ تچنگا مجمع پورا ملک کوئی نہیں ممبر تکھلا نہ بناوٹے نہ کوئی کشامتے انہاں بیکھنے بلندے کیون رضا دے نوکر امام رضا دی علی بھائی تو سا گڑ مراجر تو آئے ہو آج تو سا بیکھو بڑھ جالے نوکر بیٹھے سارا زمانہ و جیندہ گدہ ہے شاید بھائی کہ دا گدہ ہے سارا علی علی حلالی جنہاں رضا دے نوکر بیٹھے سارا زمانہ و جیندہ گدہ ہے زامن غریباند مولا رضا ہے شاید لے امام رضا دی زرین علم آسو میں نوکر بیٹھے سارا زمانہ و جیندہ گدہ ہے زامن غریباند مولا رضا ہے کون ہے میرا مولا رضا آسف کتنی قضبادہ مالک ہے میرے پاک مولا دی بڑی اچھی شانے ہو نہیں سکتا حل رضا دے نوکراند و جیندہ 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 دا سکا و چلدہ پیا ہے زامن غریباند مولا رضا ہے دا سکا ہے دا سکا ہے اے دا سکا ہے مولا رضا دی چان انتہ ان ہیک شیر سنے مولا رضا دی روز دی ازت اچھا اے نیادا بھئی تُسا شام تا ہی بولو تُسا کال تا ہی بولو تُسا پرس ہوتا ہی بولو نا بابا اتنا ضرور وعدہ کرے نا بینٹے پھر آدھا زبا رہا سکتے گوشنو زاکر سائینہ نے بڑی عزت دی تی ہے ہار زاکر تو چھوٹا زاکر اتنا دعویٰ ضرور کر سکنا کس سے لمحچ کس سے واقت اچھ اے ستر یادا عیسید دیا کئی دعا ضرور رکل جاسے کتنی ایک تو عزت رضا عداد دے سکنا ہے میرے مولا دی روز دی کتنی ایک قضمتیں کتنی شاہ نے وکڑا میرے الپا سے سارا زمانہ وہ جیندہ گدہ ہے زامن غریبان دا مولا رضا ہے جو نے رضا عدی نفکر بیکشو رضا عدی روز دی اوہ اندے پاک روز دے سادے تلے اوہ اندے پاک روز دے سادے تلے راندے ملیکن زوارہ دے رلے ہاں اندے پاک روز دے بیکشو دو عدی نفکر بیکشو ساکھی لالک بس دے روز دے میرے پاک مولاد روز دے سادے تلے راندے ملیکن زوارہ دے رلے جائیں اپنے زائر نور دبا دیتا ہے اوہ مولا رضا ہے مولا رضا ہے ایران آخری شیر بڑا سونے ہی تو سا سنے میں راضی آخری شیر اٹھے جا کے مشہد مولا رضا دے دروازت جا کے ہوندہ کیے سونا ماں اٹھے جا کے ہوندے سارا مسلحہ لے یہ دا جیدہ عقید ہے اس بندے ہاتھ تلے نا راسی یہ دا عقید ہے رضا دے بوہتا جا کے ہار دی مشکل حالوں دی ہے اوہ اٹھے جا کے ہوندے سارے مچھلے ہالے اٹھے ویندی ہارے ہیں کدی مشکلو ہی ٹال لے کیڑی گلو اٹھے ویندی ہارے ہیں کدی مشکلو ہی ٹال لے باکر بھائی کامیرہ مارے میں بندہ ویکھا جا کے ہاتھ تلے نا رہ گیا اٹھے ویندی ہارے ہیں کدی مشکلو ہی ٹال لے کیڑی گلو اٹھے ویندی ہارے ہیں کدی مشکلو ہی ٹال لے جہن دا 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 نبیان دا مشکل کشا ہے اوہ مولا رضا ہے مولا رضا ہے ٹائم میں بارہ منٹ مگی آئی تو بارہ نہیں چودہ منٹ پڑی کھلا چلو اچھا جی ایسا بانی ہے نا مہمان نا دا واقت ہے چلو جتنا ایک توسا محبت دنال سونا سنے میرا دل لے ایک اور شہر بھی توانے سونا ہاں کجوس ہی اگر کوئی رضا بادشاہ دا ظاہر بیٹھتا ایک ور یاد بولند کرے زوار مہاشا اللہ کسرت دنال امام رضا دے زوار بیٹھے مالک دوبارہ تون رضا دے دروازے تلے ایسا اتھے جانے ہیں نا زوار منتظر بھائی ساڑھی حسرت ہوں دیئے خواہش ہوں دیئے کہ ایسا مولا رضا دا لنگر کھاویے مولا دا لنگر کھاویے یعنی دستر خانتے جا کے بھویے اور مولا دا دیتو یا لنگر کھاویے میں بھی یہ میں کالی تو انتا سے کربلا تو اور مشہد تو زیارتہ تو واپس آیا چھے ماں سجدہ نصیب ہوئے کربلا امام حسین دی چوکھڑتے تے میں کیونکہ مالک کل منگیا ہی دو چیز ہیں ممبر تکھلنا بناوٹ دوالاندہ ہی نہیں ہیک ازاداری دوجہ بین بھیرا دی سوارے تیسرا مقصد ہوئے حسین دی ماں اتھائیں گھرکتے کبلا امام رضا بادشاہ اسا میاں پڑے سالار ان پانکی تا بھئی ٹوکن لیا سالے چھیک وری ان کھاونے دے ننو لنگر بھئی نصیب آلے انو نصیب ہوندہ لنگر رضا دا کہنا تو وکھرہ لنگر رضا کھویں دے میں کہا ساڑے واس تی پاسپورٹ تے ٹوکن شاید بھئی لیا تو سکے مشہد کئی سال رہے ہو تے ساہ سا لنگر کھاونے وہ ٹوکن ہے اسا لنگر کھا دا میں بھئی زندگی اچھ پہلی واری کھا دے پنجوہ چھوہ سجدہ ہی لیکن کھا دا میں پہلی واری وہ لنگر ہے بس وہ لنگر کھاوندہ گیا آپ کے بس کو جنا پچھو معلوم ہوندہ ہی جنت ہے رضا دی دستر خان دی فضیلت دسنا مولا رضا دی تے ہون پتلک سی علی 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 کیڑہ کیڑہ اس جگہ تے بیٹھے ہو نہیں سکتا موالی حلالی جیڑہ جیڑہ نہیں گیا مالک لے جاوے اور سارے ان مالک اتھے بھی خاندے رضا دا پہنے لیکن مالا مقصوص رضا دلنگر دستر خان تو مالک سارے نظیب برماوے سارا زمانہ وہ جیندہ گدا ہے بھولتا نہیں گئے زامر غریب دا مولا رضا ہے اور کتنا ایک تو بول سکنا ہے رضا باچھے دستر خان دی شاید بھئی فضیلت سندھ پیے بکھنے میرے پاس ہے جیتنے حلالی موالی باسپور بڑھ جاندے بیٹھے ہو مالا رضا دا بڑا دستر خانے جیڑہ کھا دی بیٹھے رضا جنوکر مالا رضا دا بڑا دستر خانے جیتے آنکے کھاندہ وہ پورا جہانے سبحان اللہ بس اتنی پڑھنا ہی اتنا پڑھنا اسے رضا دی دادی زینب جنگلے چرول گئی شاپس لمبا پڑھ گئی یا تھوڑا پڑھنا سیدہ پین پیرادہ زبارہ وظلوم دادن یمدہ خانہ شاہ مہون علیہ جھولی چاہ کے دعا کرے میرا اللہ اوتائن کسی مرد یا عورت مومن مصدور موت نہ دے جیدہ تہیو جانب ایک خامن جت ہے زینب ویدی رہی ہے حسین بس داری شاپ باب میرے علی پاسے بے خیل جی باب اللہ تیرے وین قبول کرے پردے چاہیو یا بطول دیا دیاں تیری حائے قبول کرے جی بابا میں نہ کرے بس میرے علی پاسے بے شک آسے پاسے بے خیا کر مسائے بچ بے تکیائی نہ کی تھی کہا میں تو تیرے پاس ہی ڈال رات نہ روندہ بے تھو بے تکیائی کریں کہ تینوں کیڑا پتا میری ماں دی چادر کیوں میں لٹین دو رہے شاپ شیعہ سنیاں اس گھر دبوں خرچوئے انہیں محمد دین تھے توڑا لگا کچھ نہیں بطول دیاں دیاں دا بچیاں کچھ نہیں شاپ بے کریں ہمیں دو لفظ آخر ہر آکھیں چھان جائیں بڑی منظوریلی مجلس مالک بانی دی زندگی مالک محمد زین دی زندگی حسین دی علی حسن دی سارے ہیں بچی یعنی امتیان ہے چمال کامیابیت آفر یاسم بات سیدہ بات اکوری جھولی چاہ کے دعا کریں کسے ہائے کیتی ہے کسے بے تکیائی کیتی ہے کسے دا حد سینے دیائے کسے ہی دیائے دیتھے سیدہ مظلوم دا چھوٹا دیا دا کریں میں غریب سید جھولی چاہ کے تو ان دعا کریں میرا مولا او سے لیتا ہی کسے مومن نموت ناوے جہ جاتا ہی دییاں را لاکی جہاں نوے کھیجی تھے بے کہ تر دی رہی ہے علی حسن دی چھا باز اللہ تیری ہائے کبھون کر بھائی خالد کے پڑا کے تسا سنسو اے تماتم بستے ہو شاہ اللہ او سمات بیندھ ہاتھ کٹی نہ جاوے جیڑا اکبر تماتم دیکھا مناوے اسا تا ہاتھ منگے ہسائن تماتم بستے ہیں جیڑا شیہ بیٹھو جیڑا سننی بھیرایا بیٹھے وہ ہائی چکرے تو اس دائسانی توڑے جتنی ڈیر بیٹھا را سی سو جیسی تا صحیح اڈے وڈے گھرن مسلمان ہس ہس کے لوٹین دے رہے شاہ کربلال منظر بنگے ہر رکھے چانس ہوا گیا ہے اے دعا ما دی قبولید دا وقت ایک اوکھی دعا زین چلے کے وہ آندے سالتے قبولنوے بھینڈتے بھیرا دی چکر تا سجدہ کرونا دا فیدہی کوئی جولیاں پھیلا کے ماتم کارتا سہی ہر ذاکر دیواری اور اینج ماتم کار جی میں سیدہ دے ویڑے چوبہتر جنازہ پیا اٹھیں دو تو جیس دفنا منا ہی اس دے ہاتھ بابان دینا چھتی شار حائے کریں گے پھر شید جی میں ہیک دو دی گال نہیں کیتی ہیک دو ترہے نہیں چھتی شار آئے تا کرچہ ہے تی کچھ لگ دی تون جانتے پردے چاہی ہو چودوں سمیر دی تھکی ہو سیدہ دی جانے چھتی شار دل آکھے تا ماتم کرنے دل آکھے تا آئے کرنی ہے بہتر بازار چھا باز ہیک سو چھتالی گلی آئے کریں دو سو اٹھاسی موڑ آر موڑ تے ہزارہ دا مجمعات دی رہی ہے چادر دے ہو جی دا کلمہ پڑھ دے ہو اسے نبی دی نہیں چھا باز چھا باز اللہ تیرہ ماتم قبول کرے عجروں کو من الحسین آ دی رہی ہے مسلمانہ حیاء کیتے بول کے دس ہو نہیں کیتا نا مسلمان حیاء کرے نا تو تمہیں مٹیوں تے پہنے رلا کے آکے بہکے ٹکرہ مار کے نا روائیا کئی حیاء نہیں کیتا مسلمانہ بتا نہیں کیڑا ہاتھے جڑا شیعہ دا بڑی ایماتم باستے کوئی حیاء نہیں کیتا آئے ہیک عسائیہ دا محلہ دل جوکیاوے تا ماف کرے سو بھائی منتظر بس چار منٹج میں ممبر پیا چھوڑے نا آئے ہیک عسائیہ دا محلہ انہاں دا پادری آپڑے گردے گھاری باتت خانے جو بہر جو آئے نا تو ڈٹس لوگان دے فاخراتے پڑکیلے لیباس آئے کریں اسے گلنو تا سجاد چالیس سال رات رونے جیڑی میں پیا دا سینا تبل وجدے پین لوگان دے پڑکیلے تے آسے فاخر لیباس اور تا مقانہ دیا چھتا تو چڑیوں یا جھولی اچھ اجرے رسالتے ڈٹس خوشی پہ منین دے آپڑی قوم علیہ حسائیہ دے گوں آج جوڑ کے دے یار خیرتے اج نعیسہ دی آمد دے آڑے نا مریم دے جمعر دے دینے اے خوشی کے ہی منائی نہیں اے دن تین نہیں پتا ساڑے بادشان ہوئی فتح ہو دے باغی آئے ان باز آ رہے چھ اُسا کہ تماشی بے کھو آج آری دے وہ توڑے عیسائیہ پتہ نہیں کہڑا مسلمان شیعہ جدی آئے نکل زی یا ماتم کرے زی اوہ غیرت مان بڑھ جادا مومن توڑے عیسائیہ آئی آپڑی قوم علیہ کو حد جوڑ کے دے اللہ دے نام نے آئے اجا پتھر نمر آئے میں جائے نہ مسلمان نہ جدہ ہی ہو جاڑے کس ہے شریف دا گھر ہو جاڑے شابہ شابہ جیتا تا دی جدہ ہی ہو جاڑے اللہ تیرہ ماتم قبول کرے کس ہے شریف دا میرے حصے دی مجلس ہو گئی میں راضی ہی ہار رکھ کے چانسو آگیا ہار ہاتھ سینت آگیا ایک منزل عبادت دی بتاؤ تاکہ بکی اچوائی ہوئی شام اچوائی ہوئی ہر ہاتھ سارتے ہوئے ایک وین تبیمبر بھائی دے حوالے اجا رک جاؤ میرے بابا بازار ہے تیسائی جو آئے کیڑی حالت دیتی سو اٹھائیں گی ربان چاک دل دو کیاوے پہلے مافی منگیے سیدہ لکا نہ سکدہ پردہ نہ پا سکدہ اٹھائیں گی ربان چاک والنچ خاک ماتم کریں دو یا عیسائی واپس آپڑے محلے چاہے اے دے محلے آلے نیا میں چھو تلواراں کٹ کیا دیں تے انہوں کہیں مارے تو کوئی بیوارے سے یا سب عدلہ لینے آئے ادا میں انہوں کہیں نہیں مارے شالوہ اٹھ شیعہ دے نو سی شالوہ اس بندے دے ہاتھ شیعہ دے نو سی جڑا سینے تے نا سی اللہ گواہ جتنے شیعہ بے کیوں واجب ہے ماتم سننی پیرا آئے کرسی اس دے احسان قبر تک ریاد رہ سی اللہ گواہ انہیں توڑے ہی سائی آئی ہاتھ جوڑ کے دم انہوں کہیں کچھ نہیں آکھیا میں انہوں کہیں نہیں مارے آدھے بات روندہ کیوں ہیں سانو کوم ملے ان کیوں نہیں ہوتا سندہ اللہ دے نامنو گھرہ دے دروازے بند کرو اور تاں مکانہ دیا چھتا تلالو میں عجیب رنگ بے کھایا دن روندہ دن سندہ نہیں اکھے بے کھایا چاہ چاہ دی اس آئی ماتم کر کے دا بے کھایا چاند بیبیاں جڑیاں بین پلانے اٹھا دے سوارن دیل دوک جاوے ماف کرے ماتم ضرور کرنے دو پیو پترین جڑے ایک ہاتھ کڑی اٹھ گئے دن عیسائی آدھے جتھو پیو پتر پیر چامنانا اس نبی دے سارتو اماملت ہوئے اوہ جا سفا ودکرین دے جمینو آدھے عیسائی اٹھا نوے آمنائی مبہلے علی ظہرادی ادھیاں کے ماتم آمنائی اوہ پیاندیاں جناندی ماد جنازی ادھرا حوصلہ حوصلہ آمنائی محمدی ادھیاں پیاندیاں عجرک من الحسین بس ایک جملہ ہو گئی میرے ہی سیدیب آجت رسول دیا دیاں راضی ام نے سوکھا نئی شام دا بزار اگر کوئی شام دا غیر ہے تا گوائی دے بے سوکھا نئی اس سال میں ایران علاق دیا پچھلے سال میں شام بھی گیا شاید بھائی تو اڈت پہلے میں شام گیا تقریبا اٹھاوی زل حاجدہ دیل نئی یہ دا سانو ساڑھا سالار لے گی ایسو کے حمید یا بازار شام آئیت سارے رو مینو نا دل درمان پیت وڑے نال وڑے نا کوئی تسنو بنا وٹنے گلی اس غرد جھولے دہاتھے دل درمان تاکہ میں بھی رونا میں بھی ماتم کرے نہ تو ہی کرے سے میں یک بردہ زنجیر علا ماتمیا اللہ گوائے اٹھاوی زل حاجدہ دیال میں پہلی وڑی سو کے حمید یا لی بھائی بازار شام گیا ساڑے کافل اچ پنجی اچ چھبی مردن پنجی مستوران ایک بنجا بونجا بندے دا کافل آئی جدہ بازار شام پہنچے ہیں بہت دا دن نئی میں نوں سالار نیا کے شادی ذاکر بھی ہیں جدی پوشتی سید بھی ہیں اس بازار اچ تردہی وانج مستوران جدہ بندے دا ہاتھ بنے ائی ماتم باستے لوئی دا جیگرے اس بندے دا جیڑے اس باغار دا جملے تای ماتم با کرے سی جڑی آپڑے نال گزریے جھوٹ بولا لانتیوں جوانیت قرآن سر ترکیا کھانتے آرہ خالد بھائی سات یا اچ قدم اسے بازار شام اچ تردہی رب کابدی قسم کمالی سید موہ تے ماتم کریں دو میرے گول آنکھ ہلوتے میں اسے ہاتھ پکڑیں میں کیا روندہ کیوں میں جذبات تے نہ صحیح روندے پہیں اے بازار شام میرے کنٹکرہ مار کے کیوں روندہ اوصلہ کر وادہ شادی قربان جامتے رہے تم اے کیوں نہیں وادہ میں بھر کیوں نہیں کیا میں کیا روندہ اے باغار کی دعاوہ کیوں مگنا ہے آلے واللہ مر بنیا اس جو جاہتے میں جنہی سیدنا میں نو جواب دیتے میں نوادہ شادی مریے نتکے کر یہ بازار شام میں سوکے ہمیں دیا اس بازار چوں اس بازار چوں سانا اپنیاں پہنے لگیں دیا شرم پہنے دیا اللہ جانے اس بازار چھ زینب کی وے لگی ہو دی باتاو پانچ لاکھ بدماش دا مجمع عدوشکار علی دی زینب آدھی آئی چادر دیاو میں محمد زخمی جی بابا آدھی آئی چادر دیاو میں تس سے بھی را دی وچھ دے رو بھئی اب آدھ رو ہو گئی میرے حصے دی مکان چادر دیو میں تس سے بھی را دی پھینا مسلمانہ حیاء نکیتا سوکہ نہیں شام دا بازار راشی ودیا نا نواز میری سینب بیمار بطریہ لے پاس سکتا راج رونی علی کی دی زینب اکل امار کیا دیا سجاد میں دروے کھمائے زینبان اللہ تری حائے قبول کرے شاء اللہ بس دے رو کوئی جواب نہیں آیا دویا کلمار کیا دیا میں دروے اکھمائے اکبر دے پا لڑا لیا کوئی جواب نہیں آیا بڑ جھانے اترائے حق نہ ماری آنا بوڑی آلے دا خون دی کلم دے نا لکھیو وین یاد آگیا ہے رونیت سجاد لے پاس لے کیا دیا کیوں واد گئے بھی ڈا بازار دیا بیدہ تے میں انہوں سوڑا پوٹر ڈسائے کہ کیا میں تھوں پہلے جی آئے شام دے ویچے وو میں مان کدا نہیں جی آئے روکیا دیا اگے چا دردہ ارمان ہم ہوا تے گیے دارد جی گارنوں کھائے روکیا دیا و تے پوچھ دین شامی آئے ایک بیدوں گا کیڑے اٹھتے یون جڑا ہاتھ بڑی آئی ماتان واسدے آخری وینڈ چھوڑیں دا پیا میں بار اسے جات دادا جان سید غلام باسیا بوڑیاں لیک وینڈ پر دیوں دیا اللہ غری کرامت کرے مزید دریات بلان دو میں جڑا مات میں آئی اکبر دی پھو مات نوٹی چادر رووینڈ بیٹھے اسے جات بوڑیاں لپایا سے مات دیوں دیا آئی شام دیا ساوڑیاں آئیو گلیاں میں چا الی اکبر دی باراتے تے آئی بھیڑ تمہ جی شاہیاں دی ایک موڑ تے ڈھال گئی راتے چھوڑیں دا پیا میں بار زیادہ پڑ گیا ایک منظر وہ تھا جڑے ہلکے جمات میں بیٹھے ہو ہر ہاتھ سارتے ہو منہ چاہی دے میں سیدہ میں کیوے بڑا اللہ گوائیوں کو جانا بازار دائیو دیا رنگا ایک بھائی نو مستورا سجان ڈان سک دیا اللہ گوائی سے بازار اچھ نو ایک نبی دا صحابی ہے جڑا اکھی تو نبی نائے آتے میں محمد نا علی زندگی نی بھائیے میں علی نا علی نی بھائیے اے جڑا پدر بازار اچھ بولن دا رنگ ڈسین دے میں نو لگ دے کوئی بازار چلی دا پوتر آیا کھلے جس لے صحابیہ دے میری اکھی کوئی نہیں کوئی علی دا پوتر بازار جائے سپائی دا موڈا لاکیا دے علی دا کیڑا پوتر حسان حسین یا عباس ہے بدہوں کیڑا شیئے جڑا ماتم نہ کرے سی اچھ جملتے سپائی دے دعا مانگ تیری اکھی کوئی نہیں اکھیوں اے نا ماروانجی آسان حسین نہیں بازار چاہ سائے نابا آئیو 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 آ